اچھا ہے کہ اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں تینکیو جنابی چیرمن چیرمن صاحب میں آپ کا جو اٹنشن ہے وہ ایک ایسے ٹاپک کی طرف لے جانا چاہتی ہوں کیونکہ حالیہ آپ کا پتہ ہے کہ مہرم الحرام کا مہینہ ختم ہوا ہے اور سفر مجرب شروع ہوا ہے اور سفر مجرب میں جو ہے وہ سردہ کربلا کا چالیس ہوا ہوتا ہے جس میں لوگ جوگ در جوگ کربلا مولا اور عراق کی طرف جاتے ہیں سردہ یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ ٹرول ایجنس کو دیتے ہیں اور وہ پروسیجر سے گزر کے آتا ہے پھر لوگ جاتے ہیں لیکن جو ایمبیسیز ہیں جیسے عراق ایمبیسی ہے سعودی ایمبیسی ہے شام ایمبیسی اور جتنی بھی ایمبیسی ہیں جہاں پر زیارات جن کے ملکوں میں زیارات ہوتی ہیں تو وہ ایمبیسیڈر کی ڈسکریونیشن ہوتی ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنی طرف سے ویزات دے اب اس تفہہ یہ ہوا ہے کہ جھنگ میں کچھ سر آپ کی توجہ سر ہمارے ہی ملک میں جھنگ میں ایک ایسا گروپ پکڑا گیا یہ ثبوت ہے میرے پاس یہ ساری تصاویر ویڈیوز میرے پاس ہیں جنہوں نے عراقی ایمبیسیڈر کا سٹیمپ یوز کیا اور جو ویزا کا سٹیکر ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا یہ کہ اس میں سے چھے پاسپورٹ تو نکل گئے باقی پانچ سو پاسپورٹ پکڑے گئے ہیں اور دو سے تین لوگ جو ہے وہ اریسٹ بھی ہوئے ہیں لیکن اب ایک بندہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس سے پورا ملک پوری قوم برنامہ ہوتی ہے ہوا یہ ہے کہ جو ایمبیسیڈر صاحب کے پاس دسکریونیشن پاورز تھے کہ وہ اپنا ویزا جو ہے اگر آپ کا افیشل پاسپورٹ ہے یا ڈبلومیٹک پاسپورٹ ہے وہ تو اس پر دے رہا ہے لیکن آپ کی فیملی ہے آپ کے فیملی فرینڈ ہے ان کے پاس گرین پاسپورٹ ہے تو وہ اب اس پر ویزا ایشو نہیں کر سکتا جب تک اراق سے اپروول نہیں آئے اراق سے اپروول آنے میں دس سے پندرہ دن لگتے ہیں وہ لوگ جو آسرے میں بیٹے ہوئے تھے کہ نہیں میرا جو ان کا ہے یا میری فیملی اگر انتظار کر رہی ہے آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ آپ کا لگے گا تو ان کے ساتھ ان کا بھی لگ جائے گا تو اب ان کا ویزا نہیں لگ رہا ہے شگفتہ جمانی صاحب آپ مکمل کریں نا جی شگفتہ جمانی صاحب مکمل کریں تو سیر میں یہ چاہتی ہوں کہ منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف فارن آفیس وہ وغداد میں منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف فارن آفیس سے رابطہ کریں تاکہ وہ ایمبیسی کو ہدایت دے تاکہ ویزا جو ہے وہ ڈائریکٹ ہمیں ایشو ہو سکے یہ بہت بڑا پرابلم ہے ایمبیسی بھی ڈسٹراب ہے ہم بھی ڈسٹراب ہیں تو مہربانی کر کے کل تو بیٹھے ہوئے تھے منسٹر آف انٹیریئر لیکن بات کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا تو میں سمجھتی ہو کہ یہاں پہ قادری صاحب بھی بیکھے ہیں وہ بھی پریشان ہیں ان کے بھی پاسپورٹ گئے ہیں ان کا بھی ویزا نہیں ملا ہے تیکیو جی منور حبیبی صاحب سر میں چاہ رہی تھی یہ میرے جو کالنگ اٹنشن ہے اس کو اگر آپ کنسل کمیٹی میں بھیج دیں تو آپ کے کالنگ اٹنشن نوٹسس کو متعلقہ کمیٹی میں بھیج دیتے ہیں شہل پہنکی دیتے ہیں